دوستو موٹا ہونا صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جانوروں کی بھی نیچر میں پایا جاتا ہے بعض اوقات کچھ جانور کسی خاص ڈیسورڈر یا زیادہ کھانے کے بائیس موٹے ہو جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی ملاقات چند ایسے ہی موٹے جانوروں سے کروانے والا ہوں تو اس لئے ویڈیو کو ناس تک دیکھے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو بہت زیادہ مزہ آنے مالا ہے سو لٹس بگن دی ویڈیو سبسکرائب کریں اردو ڈیلی کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر سیکس لائگر دوستو لائگر اس دنیا کی سب سے بڑی اور موٹی بلی ہے یہ جانور کدیٹی طور پر نہیں پایا جاتا بلکہ یہ شیر اور ٹائگر کے گیر فطری ملاب سے پیدا ہوتا ہے یہ جو آپ بھاری برکم لائگر دیکھ رہی ہیں اس کا نام ہیریکولس ہے ہیریکولس امریکی ریاست ساؤت کارولینہ کے ایک سفاری پارک میں مجود ہے اس موٹی بلی کا وزن نو سو پچاس پاؤنڈ یعنی تقریباً چار سو پچاس کلو گرام کے لگ بگ ہے اس کے علاوہ ہیریکولس کی لیند ایک سو اکتیس انچ ہے دوہزار چودہ میں ہیریکولس کو دنیا کی سب سے باری بلی قرار دے کر گنیز بک کو ورلڈ ایکارڈ میں بھی اسے شامل کیا گیا تھا یہ مونسٹ کیٹ ایک دن میں پندرہ کلو سے زائد گوشت کو چٹ کر جاتی ہے دوستو جراف اس دنیا کا سب سے لمبا جانور ہے اور یہ عام طور پر سلم اینیول ہوتا ہے لیکن افریقی ملک تنزانیہ میں ایک ایسا بھی جراف پایا جاتا تھا جو کہ بے حد موٹا تھا عام طور پر ایک جراف کا وزن بارہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے لیکن اس موٹو جراف کا وزن چوبیس سو کلو گرام کے لگ بگ تھا اس کے علاوہ یہ موٹو جراف اب تک کا سب سے لمبا جراف بھی تھا اس کی ہائٹ بائیس فٹ تک تھی جبکہ ایک نورمل جراف کی ہائٹ چودہ سے سترہ فٹ تک ہوتی ہے اور ایک نورمل جراف پینتیس کلو فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے جبکہ اس موٹو جراف کی سپیڈ اکاون کلو میٹر فی گھنٹا تھی نمبر فور لائن دوستو شیر نوڈ آؤٹ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے لائن تقریبا پورے افریقہ میں عام دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو شیر کو جنگل کی دنیا کا سب سے انرجیٹک انیمل بھی کہا جاتا ہے اور جب چاہے کسی بھی جانور کو آسانی سے شکار بنا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورے دن کی سخت ورکاونٹ کے باعث شیر کافی مسکولر نظر آتے ہیں ساؤنٹ افریقہ کے ایک نیشنل پارک میں وائلڈ ڈائی فوٹوگرافر کو ایک بہت موٹا شین نظر آیا اس سے پہلے اتنا موٹا شین نہیں دیکھا گیا تھا اس شیر کی پکس جب ڈوڈوڈو ایف کو مصول ہوئی تو انہوں نے اس شیر کی خاص دیکھ بال شروع کر دی اور خاصی ایکسرسائز کی وجہ سے اس شیر کا وزن بہت ہی کم ہو گیا نمبر تھری ٹائگر دوستو ٹائگر کے متعلق تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ جانور بلی کی نسل میں سب سے بڑی اور بھاری برکم ہوتے ہیں دنیا میں ٹائگر کی بریڈ میں سائیبیرین ٹائگر زیادہ وزنی اور بڑے ہوتے ہیں سائیبیرین ٹائگر زیادہ تر روس چین اور سائیبیریا میں پائے جاتے ہیں ان کا اوسطن وزن 350 کلو گرام تک ہوتا ہے لیکن شمالی چین کے ایک چڑیا گھر میں دو ٹائگر موجود ہیں جن کا وزن 420 کلو گرام ہے یہ اس دنیا کے سب سے موٹے ٹائگر ہیں ان کی اس طرح موٹا ہونے کے پیچھے وجہ دراصل ان کا بے تہاشا کھانا ہے یہ باقی ٹائگر کی نسبت دو گناہ زیادہ کھانا ہڑپ کر جاتے ہیں دوستو اورنگوٹن بندروں کی بڑی نسلوں میں سے ایک ہے یہ گوریلے کے بعد سب سے بھاری بندر ہوتے ہیں دوستو اورنگوٹن کا عام طور پر وزن 80 پاؤن تک ہوتا ہے لیکن یہ جو فیمل اورنگوٹن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وزن 165 پاؤن یعنی باقی اورنگوٹن کے مقابلے دو گناہ زیادہ ہے اس کے مٹاپے کے پیچھے وجہ دراصل اس کا عمر کھانا ہے اس پارک میں آنے والے وزیٹر نے اسے فاک پوٹ کے لیٹر کھانا کھلانا شروع کر دیا تھا جس سے یہ اس کھانے کا عادی ہو گیا اور اس کی بوڈی میں نورمل سے زیادہ فیٹ جمع ہونے کے باعث یہ اس طرح موٹی ہو گئی اس کے اس مٹاپے کے باعث اس کو ہائیڈ بریڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماریاں بھی لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے پارک انتظامیہ نے اسے ڈائٹنگ کروائی اور اب یہ باقی اورنگوٹن کی طرح دکھائی دیتی ہے نمبر وان ڈوگ دوستو ڈوگ اس دنیا کے سب سے لویل بیٹ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں انہیں پاننا بہت پسند کیا جاتا ہے دوستو کتوں کا عام طور پر ایوریج ویڈ 32 پاؤنڈ تک ہوتا ہے لیکن یہ جو آپ ڈوگ دیکھ رہے ہیں اس کا وزن 70 پاؤنڈ تک ہے اس ڈوگ کا نام ڈوکسی ڈن ہے اور یہ برطانیہ کے ایک شخص کے پاس ہے اپنی عمر کے پہلے سال ہی ڈوکسی کا وزن انیویولی طور پر بھڑنا شروع ہو گیا تھا اس کا مالک اسے ڈوکٹر کے پاس لے گیا اور اس کا چیک اپ کروایا اس کے بہت سے ٹیسٹ کروائے گئے لیکن ڈوکسی کے تمام ٹیسٹ ہیران کن طور پر صحیح تھے اور پھر ڈوکسی کے مالک نے اسے ایکسرسائز کروانا شروع کر دی جس کے بائیس ڈوکسی کا وزن 50 پاؤنڈ تک کم ہو گیا اور اب ڈوکسی کا وزن صرف 27 پاؤنڈ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی وڈیو دوستو یہ وڈیو آپ کو کیسے لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہماری انسلاف ضائع کے لیے ہماری اتنی مینے سے بنائے کی وڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں